یہ ناشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بھی آپ نے بس ایسی تکلف کیا زحمت ہوگی آپ کو اچھا تھوڑی لگتا ہے زحمت کیسی؟ پڑوسیوں کے بہت حکوب ہوتے اور حضرت بی بی حضرت بی بی میری سب سے بڑی بہن ہے سب انہیں حضرت بی بی کہتے ہیں انہوں نے ہی کہا ہے کہ جب تک آپ کے گھر والی نہیں آ جاتے کھانا ہمارے گھر سے آئے گا وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ اتنے سارے کھانے کا میں کروں گا کیا ہاں مجھے تو لگا کہ یہ بھی کم پڑ جائے گا صاحب نہیں بلکہ میں اسے ختم کروں گا ایتن زادہ میں نہیں کھا سکتا دلنواز کے ہاتھ سے پکا کھانا کافی نہیں ہوتا صاحب پوائنٹ تو دلنواز ہے آپ کا نام وہ کیا آپ مجھے بلاتی ہیں نہیں صاحب کیوں اچھا لگتا ہے مجھے آپ کو نہیں اچھا لگا نہیں نہیں اچھا نہیں لگے گا بلکل اچھا لگتا ہے آپ کی مرضی آپ اتنا سارا کھانا لے کر آتی جو مرضی بلائی ہے اچھا صاحب صبح ناشتے میں کیا کھائیں گے آپ دلنواز جی آپ جو پیش کر دیں گے ہم تو کھا لیں گے درویش دو گے پہلی بار آپ کی مرضی اپنا نام سوکے بہت اچھا لگا صاحب صاحب موسیقی موسیقی ہاں یہ زندگی دو کسی برا اکراگ ہے کچھ بھی نہیں بس آگ ہے ہاں یہ زندگی آپ نے یاد کیا حضرت بی بی دلنواز کھیل کو لمبا مت کرو جل نتیجہ لے او لڑکے کی ماں تو سر کا درد بن چکی ہے ٹھیک ہے حضرت بی بی کل ناشتی سے اس پیسر ہونا شروع ہو جائے گا کھانا وقت میں ملنا چاہیے خیال بھی رکھو چار پانچ دن میں اس کی ماں وہاں شفٹ ہونے کا انصرار کرے گی دیکھ لیا میں نے وہ عورت اپنے بچے سے زیادہ عرصے دور نہیں رہ سکتی تمہیں پتا ہے نا کیا کرنا ہے اب بے فکر ہو جائے حضرت میں فواد کے ذہن سے اس لڑکی کا خیال نکالنے کا وقت آگیا ہے کل سب وہ دل نواز کے زیر اثر ہوگا اس کے دل اور دماغ پر یہی نہ ہوگا موسیقی 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 کرنی یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے اتفاقیا وہ آدمی مجھو گھر آگیا اور اس کی عادت ہے ایسی باتیں کرنا مگر ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب تو ہے امی کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہے تو کیا کروں گا ممی توڑوں گی ممی توڑنے کی بات کہاں سے بیچ میں آکے امی میں سوی جانا چاہتیوں کہ فواد کس مشکل میں ہاں تو ٹھیک ہے نا اب پتہ چلے گا رشید آگا کہ دوسروں کی معصوم بیٹیوں کے لیے آل فال بکنے کا کیا انچامت ہے چھوڑے امی اللہ پر چھوڑ دیا ہاں تو اللہ ہی تو ہے نا اپنے بندوں کے آگے لاتا ہے دکھاتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی کیا ہو گیا آپ کو کیا باتیں کرتی رہتی ہیں مشکل میں فواد ہے آنٹی نہیں امی کرن کھا میری بات سنو بیٹا پچھاتیوں کہ تم اسپنی نئے سندگی کے بارے میں سوچو اور کچھ بھی نہیں تمہیں پتے ہیں مجھے نا بھلک سے باہر جانے کا ہمیشہ سے بڑا شوق تھا تمہارے اببو تو دو تین بار گئے لیکن میں کبھی جاہی نہیں سکی بھئی دل نماز ناشتہ تو باقی بہت مزدیکہ تھا اور ہاں برات کا کھانا بھی بہت اچھا تھا یہ ہاتھ میں تو کمال کا ذائق ہے بھئی تھانکیو شکریہ کس بات کا صاحب یہ بتائیں دوپیر میں کیا کھائیں گے آپ نہیں نہیں دوپیر کا تکلوف کرنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور رات کا کھانا تو شاید میں کینٹین میں ہی کھاؤں گا اس لئے آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کوئی زحمت نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی صاحب کھانا تو آپ میرے گھر کا ہی کھائیں گے خوش زبردستی ہے کھا ہاں زبردستی ہے اچھا میرا نام تو پوچھ لیا آپ نے لیکن اپنا نام نہیں بتایا مجھے میرا نام ہے فوات فوات کیا مطلب ہے اس کا فوات کا مطلب ہے دل heart جب آپ آپ دل اور میں دل تمام نہیں چیز آپ کی آپ کے بارے میں میں نے کہ آپ آئیز بلک نہیں کرتی ہی شاید کہ میں نے نوٹ نہیں کیا پلک نہیں چھپکتی ہی وقت کا زیائے صاحب اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو اس میں رکاوت نہیں ہونی چاہید صاحب کیا آپ مجھے پل جھککائے بغیر دیکھ سکتے ہیں آہ میں اپنے کچھ دیر تو دیکھی سکتا ہوں میں آپ کو تو پھر میرے آنکھوں میں دیکھیں جو پہلے پل جھککائے گا وہ ہار جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکنڈ درہ میں ریڈی ہو جاؤں گتی جی تو آئیے کیا آپ 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 outputs کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کسی زرہ چکر ساگیا شاید دھیر ہو رہی ہے ہوسپرین سے جانا ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مجھے بھی جازت ہے رات کو ملاقات ہوگی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یار اشرف صاحب کی فائل نہیں مل رہی اب کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا تمہیں رات تم نے سرانے کے پاس ہی تو فائل رکھی تھی اور رکھ کے آپ چیزیں بھول جاتے اب اتنی بری آداش بھی نہیں ہے ایک چیز میں تکیہ کے نیچے رکھوں گا اور مجھے یاد بھی نہیں تینکیو اصل میں نا کانٹریکٹ بنوانا تھا اشرف صاحب کا تو ذہن سے ہی نکل گیا ہے دماغ بوڑا ہو گیا ہے دنگن دماغ یہ آپ اتنی تیار شیار ہو کہ کہاں جا رہی ہیں میں نے سوچا ہے بہت دن ہوگے بی بی چیک نہیں کروایا ہے کیوں نہ ہسپریل چلی جاؤں بی بی چیک کروا لوں اصل بات ہے وہ بتائیے نا یہ کہیے کہ بیٹے کو ملنے کا دل جا رہا ہے آپ کا آتی ہے یہ درامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں تو اس میں حرجی کیا ہے بیٹا ماں کو بھول سکتا ہے ماں تو بیٹے کو نہیں بھول سکتی نا بے شک بے شک بے چل تیو لیکن دیکھئے صرف کلائنٹ کے ساتھ کرتے ہیں درامے بازی آپ کے ساتھ کمی نہیں کیا ہم نے ہلو ریحانہ دوکٹ کھر گئے ہیں اچھا وار میں نہیں ہے سلو جب وہ آئیں گے مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ دوسرا پیشنٹ دیکھ رہا ہے تو تم میرا بلد پیشن چیک کر لو پہلے بھی تو تم ہی کرتی تھی نا اصل میں انٹی جو سسٹے میرے ساتھ وار میں موجود ہوتی ہیں وہ تو لنچ پر گئی ہیں اور کانٹر کو میں چھوڑنے سکتی افو دیکھو بھائی بیٹھ کے مجھ سے انتظار نہیں ہوتا سب لنچ پر گئے ہیں اور صرف وارد اور میں وار میں موجود ہیں کیوں تم نے کھانا کھانے نہیں جانا جی انٹی کھانا ہے ایسا ہے پر وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے نا اور وہ اکیلا بھی میں نہیں چھوڑ سکتی اچھا باباد کو فون کر کے چیک کرو پری ہوا ہے کہ نہیں پری ہوا ہے کہ نہیں پری ہوا ہے ہلو دکر فاتھ پری ہوگی پس ایک پیشنٹ ہے پس ایک پیشنٹ ہے پیشنٹ پیشنٹ جی پری ہوگئے ہیں چھیک ہے مجھے کمرے کا پاتہ ہے میں چلی جاؤ گی بیمار بن کے جاؤ گی میں دیکھتیو نا میرا بیٹھا میرے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے fantastگ Index nadie 11 8 10 12 10 12 یہاں کیوں میں یہاں نہیں آسکتے کیا نہیں نہیں میرا بہت بتا کہ آپ ٹھیک تو ہیں کہاں ڈاکٹر سامر ساری رات نیم نہیں آتی مجھے بھوپ بھی نہیں لگتی تل ہر بخ پریشان رہتا ہے آپ میرے آنکھوں میں دیکھ کے بتائیں مجھے کیا بیماری ہے دیکھئے میں چلیں گھر چلیں ساہی ہاں آپ کی ڈیوٹی ختم ہو چکی چلیں گھر چلتے چلیں ڈاکٹر میں نراز ہوں گے نراز نہیں ہوں گے صاحب جب میں ہوسپیٹل آرہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ ان کے گھر میں کچھ امرجنسی ہو گیا چلیں 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 پواباد کا ہے؟ امٹی ڈاکٹر فواد اپنے کمرے میں ہوں گے؟ کمرے میں تو نہیں ہے تو پہر کنتین گئے ہوں گے کھانا کھا کر بھی واپس آ جائیں گے اس سے کئی میرے آنے کا تو ہمیں پتا جل گیا ہے یا بہر سیسٹر امٹی اسے کمرے میں نہیں ہے؟ پواباد اپنے کمرے میں نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا؟ غائب ہو گیا اجل وہ راون پر گیا ہوگا آپ جائے گے ڈاکٹر فواد کو بلا کر لائیں شور سب ملونے اس وقت ہے ملونے ملونے کے بارے ملونے کے بارے ملونے کے بارے کھانا چلیم یاد ہے کیا ہوہا ہے؟ ہے انا میں صاحب ہے وہ کیا مسئلہ تکاس ہے اب سلام کر گرے یعنی سیدھوا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ موسیقی اللہ کرے فواد گھر پر ہی مل جائے لیکن وہ بغیر بتائے گھر کیوں چلا گیا کیا وہ مجھے دیکھ کر ہسپتال سے بھاگے موسیقی 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 معصورτہ موسیقی موسیقی ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بیمار ہوں اور میرا علاج صرف آپ کر سکتے ہیں ہاں بلکل کیوں نہیں میں ٹھیک کروں ہوں اور پاں ٹھیک کرے گا تم نے بس کام کرنا ہے کہ گھر جانا دو پینڈال لینی اور ریسٹ کرنا ہے بہت سیٹ اور یار یہ ہے یہ ہے کہ موڈ اچھا ہو گیا کھانا دے کے آج تو تم نے کینڈلائی ڈینا کروا دیا مزیگا لگ رہے ہیں دیکھتے ہیں تم نے بنایا کیسے مومبتی کی اس مدھن سی روشنی میں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں سائے یار اچھی تو تم ہو اتنا کیا لگتی ہو میرا کھانا مانا بنا کر دیا مجھے تو ڈر لگ رہے کہ جب تمہارے شادی ہو جائے گی بہنیں تمہارے شادی کر دیں گی تو کیا ہوگا میرا کون کیا لگے گا میرا اس کی فکر آپ نہ کریں میری مرضی کے خلاف کوئی میری شادی نہیں کر رہ سکتا اور اگر کسی سے محبت ہوگی تمہیں یار ہو گیا تو بیسے ایسا کبھی نہیں ہوا اور اگر ہوا بھی تو وہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیا میری جو دنیا بہت بھروسہ ہے کتہ جسے تم چاہو گی وہ بھی تمہیں چاہے گا فرض کرو گر ایسا نہ ہوا تو کیوں کمی کیا ہے مجھ میں دکھنے میں اچھی خاصی ہوں گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں چائے بنانا آتی ہے مزے مزے کے کھانے بنا ساتی ہوں کپری ستری کر کے دے سکتی ہوں ساہب تلواس تمہیں ایک باغ دو ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جیسے کوئی چین پوٹ ٹائپ مکل ہوگا کیا ہاں سچ کیا رہوں میں کسم سے مجھے تو یہاں کوئی چھنگبوت نظر نہیں آتا ساہب مجھے تو مجھے بھی نہیں آتے لیکن 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 اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں پہلے تو میں اور تر گیا تھا عجیب سی کیفیت تھی میری تنگ بھی کیا ہوں نے بہت لیکن اب نہیں تنگ کرتے اب بلکہ بلکہ مدد کرتے چھوڑ چھوڑی چیزوں میں جیسے کھانا بنا دیتے ہیں کپڑے استری کر دیتے ہیں پریس کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی تو چاہ بھی دے دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ساہب وہ تعداد میں ایک ہے ایک سے زیادہ یہ تو میں ایڈینٹ پہنی کر سکتا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں لیکن جو بھی ہے اب دوستی ہو گئی ہے ہمارے پرکے ایک تفاہ کیا ہوا کہ انہوں نے ہاؤسپٹل میں ہاؤسپٹل میں باباد 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 جاتھی مصور ایک کھانے کا مزہ خراف کر دیتے ہیں لیکن کبھائی گی مسیبات باباد باباد اسے covenant رابط میں باباد چاہینا کام آه باباد مش artist بچانے قرof باباد تو سمجھ سے بھائرے وہ سب کیسے ہوا اور میں بشور کہ وہ ہوئی تھے ہوئی تھے صاحب آپ کبھی اپنے اس انجان دوست سے ملے ہیں نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی بلکہ ایک دو دن سے تو اپنے ہونے کا احساس بھی نہیں دلا رہے ہو مجھے تو لگتا ہے وہ میرے سے ہی در کے بھاگ گئے ہیں سایچ ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کے پاس ہو آپ کے ساتھ آپ کی باتیں سن کر مسکرہ رہا ہوں آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ ہو وہ حسین سی چڑھے ہو اور جس کو اس سے محبت ہو گئی ہو جو کہ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی تاکرین میں کہ جاتا ہے یہ جو کمیشن ہے نا اس سے ہمارا گھر چلتا ہے جیسے آپ 50% کر رہے ہیں تو آدھا آپ مالک مکان سے لے لیں نا تارا ہم سے ہی کیوں لے رہے ہیں آپ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ ہی چل رہا ہے ٹینٹ کو ہی دینا پڑتا ہے ایک سکتا ہے ہاں بولو ہلو خالد ایک منٹ چلی آپ سوچ لیچے ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کے بعد ہاں بولو ہاں بولو وہ واد پتے نہیں کہاں چلا گیا ہے بھائی اس نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں ملنا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں ماں ہوں اس کی آپ پتہ تو کریں اس کا ارے بابا ہوسپٹل گیا ہوگا اگر ہوسپٹل نہیں گیا تو گھر چلا گیا ہوگا گھر سے تو میں آ رہی ہوں میں تمہارے آفیس کے باہر کھڑی ہوں کیا مطلب ہے تم میرے دفتر کے باہر کھڑی ہے آرہا آرہاں 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 مجھے امی بیٹا جلدی سے بن کر دے آبا آپ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آرہی نا تم جیسی بیبکوف لڑکیں وہ بات سمجھ میں اس وقت آتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے لیکن مجھے باکی آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آری پلیز میری مشکلہ آسان کریں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں سب تیرے ہاتھ میں ہے تو ہی نا سنجھو تو پھر کون سمجھے گا پرشا کوئی نہیں بتا سکے گا کس کو بچانے کی بات کرنے آپ کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ اس کے کاندھوں پر سبار اپنے دونوں ہاتھ اس کے آنکھوں پر رکھے ہوئے ہیں نہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے لیکن اب کس کی بات کرنے ہیں پلیز نام تو لیں کران کیا بات ہے تو اسے باتیں کر رہی ہو امی دیکھیں نا وہ بابا پھر آگئے کون بابا مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا کران مجھے تو مجھے تو آپ کہاں چلے گے تو تم میں کتنی پریشان ہو رہی تھی تمہارے بغیر چھاہات تو چھوڑیں کیا ہو گئے تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تم ہسپیٹل سے بغیر اطلاع دیا یہ غائب ہو گئے تھی دوست مل گیا تھا بابا جی امرجنسی تھی اس کو اس کے ساتھ چلا گیا اس میں ایسی کیا بات ہو گئی کیوں جھوٹ بول رہے ہو کب تک تم اپنی ماں کو یوں ایوائیڈ کرتے رہو گئے بھلا میں آپ کو پیوں وائٹ کروں گا آپ نے جو بھی کیا آپ نے سمجھ سے کیا آپ نے ذہن سے کیا تیری محبت میں کیا میں سمجھ سکتا ہوں شکر ہے تمہیں کچھ تو اکال آئی دیکھو میری جان تم ہمارے جسم کا حصہ ہو ہم تمہیں کیسے الگ کر سکتے اچھا کچھ نہیں ہے ریلاکس کریں بلکہ آپ لوگ بیٹھے ہیں میں آپ لوگ چاہے لے کیا دوں چاہے پی کر جائیے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے پلیز پریشان نہ ایک کہتی تھی نا اس کو اکل آ جائے گی دیکھ لیں آئی گئی نا اس کو اور تمہیں کب آئے گی اکل ہم؟ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کے کیا اس نے کہا ہے کہ چائے پی کر واپس چلے جائیں رکنے کے لیے نہیں کہا اس نے ہو سکتا ہے اس کی نائی ڈیوٹی ہو اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں خالد اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے بس اب ہم یہاں شفٹ ہو جائیں گے آپ سمان وغیرہ سمیٹ لیں میرا بہت سامان ہے جو سمیٹ لیں یہ بھی تو اپنا ہی سامان ہے موسیقی 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 کیا بات ہوگی تم خود کو آئینے میں کیوں دیکھ رہی موسیقی چھوٹی بیپی آج کود کو آئینے میں دیکھ کر بہت اچھا لکھ رہا ہے تم آج کل کچھ کوئے کوئی سی راتی ہو اپنے آپ میں گھوم سمسی کوئی بات تو ضرور ہے موسیقی مجھے حضرت بیوے بلا رہی تھے میں ان کی بات سنن کر آتی موسیقی موسیقی لگتا ہے آپ کے تعویز نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے یہ تو آپ نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی ہے میں نے کہا تھا نہ آپ کو رشیدہ بیگن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے حضرت بی بی مجھے آپ سے بات کرنے تھی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس گھر میں شفٹ ہو جائیں جی بالکل اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اتراز نہیں تو مجھے کیا اتراز ہوگا میرے موکلوں نے بڑی اچھی طرح سے آپ کے بیٹے کو سمجھا دیا ہے آپ ضرور جا کر رہیے کوئی مزائکہ نہیں آپ کو حدیعہ تو مجھے دے نہیں ہے میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم لوگ اس گھر میں جا کے شفٹ ہو جائیں اور حدیعہ جو بھی ہو اگر میرے بیٹے نے میری مرضی کے مطابق شادی کر لی تو میں آپ کو سونے کے کنگر بنوا کے دوں گی رشیدہ بیگم یہ تو صرف شروعات تھی آپ بالکل فکر نہ کیجئے آپ کی ہر خواہش پوری کروں گی میں اب تم اتنا خیال رکھ رہی ہو ہمارا تو یہ تو ہمارا فائز ہے نا اللہ حافظ اللہ حافظ جی حضرت بی بی دل نواز رشیدہ بیگم سے ہم نے بڑا فائدہ اٹھانا ہے اس کی بہن کروڑ پتی ہے اور ماریا اس کی کلوٹی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کھیل کھیلو کہ دونوں بہنیں بیسے ہی پیسے لوٹائیں ہم پہ تم نے فواد کو ماریا سے شادی کرنے پہ تیار کریں بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے تم بیٹھو چاہی پیو بس کرن ابھی آتی ہے بیٹھو ہم بس ایسا ہی آگئے آنٹی کرن باڈی سے مللے کا بہت دل چھا رہا تھا ہاں تو اچھا کیا نا بیٹا بیٹا کچھ اپسٹ ہوئی ویو اس کے فائنل ایکزام جائیں اچھا ہے تم لوگ ساتھ بیٹھے گی باتیں کرے گی تو اس کا بھی دل بہل جائے گا آنٹی کیا ہم کرن کو باہر لنچ پر لے کر سلے جائیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں ضرور اچھا ہے تم لوگ ساتھ ساتھ اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی اچھا چلو بیٹھو تم لوگ جائے پیو میں کرن کو بلا کے لائے جات اچھا بسکٹ میں کھانا تک اللوف نہیں جات کرن 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 بیٹھا زلدی زلدی ہاتھ چلاو وہ لوگ نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کر رہیوں امی وہ میرا خیال ہے وہ لوگ تمہیں اپنے ساتھ کھانے پہ لے کے جانا جاتے ہیں پہلی بار کچھ کہہ رہے ہیں تو امتار کرنا کچھ اچھی بات نہیں لگی گی دلنے کر رہا میرا چلی جاؤ گی تو جو اچھا رہے گا جانتی ہوں میں یہ بلاوجی کی سوچیں جو ہے نا وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں امی یہ سوچیں مجھے وہاں بھی بہت دم کریں گے ان لوگوں کے سامن پتہ نہیں میں کس مود میں کیا بات کروں اور اگر میں نے کچھ خلط کہ دیا تو میری جان کچھ نہیں ہوں گا میں کہہ رہی ہوں نا اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اب تم نے جس کے ساتھ زندگی گزارنی اسی کے بارے میں سوچو بہتری اسی میں چلد شاور جلدی آجو موسیقی آرام سے بھائی توڑ نہیں دینا میرا سامان کو بہت نازک سامان ہے آرام سے موسیقی سر پہ رکھ دو اندر لے کے جاؤ اور کہہ رکھنا ہے تحمل سے آرام سے ڈیل کیا کرو باہر کے لوگ اب وہ اس کو کچن کو سیٹل کرو اس کے آنے سے پہلے اچھا میں اندر جاتی ہوں لیکن آپ پلیز دھیان سے یہ سارا سامان کریں کوئی چیز ٹوٹے نہیں نہیں ٹوٹتی بابا ہلو ہلو جہاں رہا میں توصیف بات کر رہا ہوں دیکھو پلیز فون مت اٹھنا مجھے ضروری بات کرنی ہے لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور پلیز آج کے بعد فون مت کیجئے گا دیکھو میں صرف یہ کہنے ہلو جہاں رہا توصیف ہم نے فیصلہ کر لیا ہے آج کے بعد تم جہاں رہا کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے جہاں رہا کو تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا سمجھ آگئی ہے لیکن آج کے بعد تم اس گھر میں کبھی نہ دکھو سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے دنیا سے سارے رشتے ہمیں ختم کرنے ہوں گے امدیات اور وضائف کا یہ پہلی شرط ہے تم جانتی نہیں ہو کیا بتاؤ مجھے جس منزل پر جانا نہیں اس کا پتہ پوچھنے کا کیا فائدہ بتاؤ میں صحیح کہہ رہی ہوں چھوٹی چھوٹی میں صحیح کہہ رہی ہوں یا فالت صحیح کہہ رہی ہوں شاہ باش میں جانتی تھی کہ تم نے یہی فیصلہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتی ہم نے ہم نے ابا حضور سے وعدہ کیا تھا کیا تھے تمہیں کیا تھا ہاں ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں چھوٹی ہمارا مقصد اس دنیا میں کچھ اور ہے ہم نے صرف اور صرف لوگوں کی مدد پردنے ہیں پرنی ہے نا ہم نے ہم نے ابا حسیمر کا خواب پڑھا کرنا ہے ہاں ہج کے بعد تو کیا سے تمام تعلق چکوٹو اس سے کبھی مت پلنا سمجھا ہی تو نہیں ہم میرے موسیقی